نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بخاری مسلم کی حدیث یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی حسن خلق ہے اخلاق کا حسن حسن جو ہے نا عربی میں بیوٹی سے اوپر کی چیز ہے یاد رکھو گڑ سے اوپر کی چیز ہے میں اپنے دیسی سٹائل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اچھے کا ترجمہ حسن نہیں ہے ایکسیلینسی پیدا کرنا کسی چیز میں دیکھو ہر کام کرنے کے تین درجات ہوتے ہیں نا آپ نے کوئی کام کیا بیڑا گھرک کر دیا ایک درجہ دو جو ہماری قوم میں اکثر ارے کسی کو گاڑی دو چلانے کے لیے کیا کر کے لائے گا میں نے جب بھی گاڑی کسی کو دی ہے یا بائک کسی کو دی ہے شاید زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہ ہوا ہو کہ جب خود سیج پہ بیٹھا تو بتا چلا کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بج رہا ہے بعض دفعہ جو چیز بجنی چاہیے یعنی ہورن وہ نہیں بج رہی ہوتی باقی تمام چیزیں بج رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر کے دے گا ضرور وہ یہ ہے اصول ہے تو اس کو کہتے ہیں جب کسی کے ذمہ کوئی کام لگایا تو کام کا بیڑا بولو بھائی غرق کرتے ہیں اس دبی آپ دیکھو جو ٹھیکے دار کو جب کام دیا جاتا ہے تو پاکستان میں کام دے کے چھوڑا نہیں جاتا ہے کیا بھائی میں نے تیرے کو ٹھیکا دیا ہے بہریہ ٹاؤن میں بنگلہ بناتے ہیں یہ چیک یہ پیسے اور مجھے اس ڈیزائن کا بنگلہ چاہیے بس اب میں آرام سے بیٹھا بہوں جب بن جائے مجھے کال کر کے بلا لینا کبھی ایسا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اس ٹھیکے دار کی کھوپڑی کے اوپر سوار ہونا پڑتا ہے کہ کر کیا رہا ہے یہ پہلی بات تو کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا کریں نہیں رہا ہوگا برنہ پیسے کیونکہ دے دی اب مارکٹ سے شاٹ پھر کیا کر رہا ہے چوبیس گھنٹے تو اس کو کہتے ہیں کام کا بیڑا غرق کام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بیڑا کیا کر دیا بولو نا یار غرق کر دیا کسی کو گھر بنانے کے لیے دیا بیڑا غرق کر دیا گاڑی رپیرنگ کے لیے دیا ستیہ ناس کر دیا بال بنانے کے لیے دیا کھوپڑی کا سارا ڈیزائن ہیر ڈریسر بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار دیکھنا پڑتا ہے انسان کو درزی کو کپڑے دو تو 99.9% درزی کپڑوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں جیسا بولو ویسا کبھی بھی نہیں سیتے اگر ان سے بولو بولو تھوڑا سا کھلا ہو تو شامیانہ بنا دیں گے تمبو حقیق میرے تو یہی تجربہ ہے اب کچھ ملیں اچھے لوگ اور اگر آپ بولو تھوڑا اچھو فٹنگ کا ہو تو بندہ اس میں گھسینی رہا ہوتا اور جو بولو گے اس کا میرا تجربہ ہے پتہ نہیں آپ لوگ کا ہے یا نہیں کبھی بھی جو بولو وہ کر کے نہیں دے گا تو یہ کام لیکن کیا یہ نہیں کہ کام سیرے سے کیا ہی نہیں بیڑا بے شک غرق کر دیا لیکن کام تو کیا نا تو کام کرنے کی ایک قسم بولو نا یار کیا ہوئی یہ ہے کہ بیڑا کیا کر دو غرق کر دو اس کو بیڈ کہتے ہیں انگلیش میں بیڈ کی بھی اقسام ہیں لیکن میں صرف تمام اقسام کو صرف بیڈ اور بیڑا غرق صحیح تھے بیڑا غرق کا مطلب آگیا ہے ایک ہوتا ہے کام آپ نے جیسے کہا تھا اس نے بالکل ویسے کر دیا سمجھ رہے ہو جیسے کہا تھا بالکل ویسے اس کو کہتے ہیں ٹھیک اردو میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہیں گے اس کو گڑنی کہیں گے بس ٹھیک سمجھ لو انگلیش میں خود دلاش کرتے رہے نا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی ٹھیک کیا آپ نے صحیح کر دیا میں نے جیسا کردہ بنانے کو کہا تھا کلیوں والا کہا تھا شیروانی کالر کہا تھا آپ نے ویسے ہی بنا دیا جتنے ناپ کی شلوار تھی آپ نے وہ بنا دی ٹھیک اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے اچھا جس کو انگلیش میں گڑ گیتے ہیں آپ نے ٹھیکے دار کو گھر بنانے کے لیے دیا جیسا آپ نے کہا تھا اس نے تھوڑا سا اور بولو نا اسی قیمت میں یہ نہیں کہ پیسے زیادہ لے رہا ہے اسی قیمت میں اس سے تھوڑا سا اچھا بنا دی اچھی وائلے ٹائلے لگا دی حالکہ آپ نے سستی ٹائلوں کے پیسے دیئے تھے کچھ چیزیں اپنے تجربے کی بیس پہ بھی اس نے اس میں ایڈ کر دی جو آپ نے نہیں کہیں تھی لیکن آپ کے فائدے کی ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے گوڈ ریک ہوتا ہے کسی چیز میں ایکسیلنس ہی پیدا کر دی ایکسیلنس کبھی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ایپل میں انہوں نے رنگ بھراتا لال ایکسیلنس سیب میں کیا کر دیا ریڈ کلر ٹیچر نے لکھا ایکسیلنس فضول قسم کی چیزیں جس کا نہ بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہے خیر اس کو عربی میں کہتے ہیں احسان ایکسیلنس ہی کو کیا کہتے ہیں احسان عربی میں احسان کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے اردو میں احسان کا مطلب کسی پر احسان کر دینا اچھا سلوک کر دینا عربی میں یہ مطلب نہیں ہے جب قرآن میں آتا ہے نا واللہ یحب المحسینین تو محسن احسان سے نکلائے اس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ بھی ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کر دے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں کی نہیں آ رہی ہے تو اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ جو کام تمہارے ذمہ لگایا جائے نا وہ ٹھیک نہیں ہو بلکہ گڑ بھی نہ ہو بلکہ اس میں کیا ہو ایکسیلنسی ہو بہت اچھے جس کو ہٹو بچوں بھی کہتنے لالو کھیت میں کراچی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے ہٹو بچوں آج صبح کسی نے چائے پھلائی چائے تو کراچی سے باہر کوئی ڈھنکی چائے ملتی نہیں ہے اتنی چائے پینا اچھا کام نہیں ہے میرا خود چائے کے خلاف بیان ہے لیکن مجھے ڈاکٹروں نہیں شروع کروا دی دوبارہ میں ایک سال چھوڑ چکا تھا ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ جہاں جاؤ چائے پیش کی جا رہی ہے نہیں لو تو لسی لے آتے ہیں اتنی بڑی وہ لسی کون پیئے تو آپ کیا کریں انہوں نے کہا یار لوگ چھٹے لگا رہے ہیں چرس پی رہے ہیں ہیروین پی رہے ہیں صحیح تو چائے پی لی تو کیا ہو گیا لیکن اچھا کام نہیں ہے لیکن میری رائی ہے کہ جب پی ہو تو پھر خاندانی پی اوگرنہ خامخہ کی ٹینشن پالنے کی کیا ذریع ہو تو ملنی رہی ہوتی چائے کراچی میں جو پتھان ہوتلوں کی چائے ہیں وہ نہیں ملتی کہیں پی تو کہیں کہیں پنجاب میں ایسا کوئی پلا دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا ہڑو بچوں ہو گیا تو ہر چیز میں یہ چائے میں ایکسیلنسی کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہمیں یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں